میں تین سو دس از تکولی وہ یوز ٹو نو اور آج جس طرح انہوں نے چھکوں کی برمار اور چوکوں کی برسات کر دی اوہوہوہو وان سکسٹی سکس نوڈوٹ جو شیر کے سونے پر نا جانے کیوں کسی کو کاغس کا کنگ کسی کو کلم سے کنگ کسی کو پلاسٹک کا کنگ بتانا شروع کر دیتے ہیں بھائی دیئر از اونلی ون ریال کنگ انٹرنیشنل کرکٹ دی لیونگ لیجنڈ دی ویراد کولی کنگ کولی نے اس کے پر شیعہ بختر غصیب اگرم سب ویراد کولی کے فین ہو گئے اور شیعہ بختر کا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بیٹس من کوئی بھی بیٹس من دنیا میں ویراد کولی کے مزدیم بھی نہیں آتا آپ کے سامنے ہے کہ ہر سنچری بڑی زمدست تھی لیکن لیکن یہ والی سنچری کچھ الگی تھی کیونکہ اس سنچری میں آپ سب وہ کونفیڈنس ہے ہاں تو بھائیہ یہ صرف آج پانچویں نمبر پہ نہیں آ گیا اوڈی آئر ہے جہاں مرد نے کو پیچھے نہیں دھکیل دیا یہ صرف اکیسویں انڈیا میں سو بھی آئی یہ صرف ایک سو سکتر پلس اننگزوں سے سچین رمیش ٹینڈولکر کا ریکارڈ نہیں سمیش ہوا چلے چلے اور پتہ نہیں بال سیٹ پورے ہو رہے ہیں چھجے پورے بن رہے ہیں لیکن ویراد کولی جیسی سٹرائیکنگ گیون ڈے پہ ورلڈ کرکٹ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا آج ویراد کولی کا 166 کے بعد نہ صرف انہوں نے سچین ٹینڈولکر کا گھر پر سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ توڑ دیا بلکہ اپنے بھی اپنی ریکارڈ چہین دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائی کا چنل کر لی میڈیا لیٹسٹ انڈیا دوستو بات کریں تو تیسرے ونڈے میچ کی جس میں ویراد کولی نے پاری کو دیکھ پاک میڈیا کے پیرو ترے جمل کی سکتا پاک میڈیا نے ویراد کولی کے تعریف تاریف پر تاریف کرتے چلے جا رہے پاک میڈیا نے کہا ہمارا بابر سب یہ وہ سب پھلا سب کاغذی کنگ ہے گھنٹے کے کنگ ہے ریال کنگ تو ویراد کولی ہے اور پاک میڈیا نے ویراد کولی کی کیا کیا تاریف کی ویراد کولی کے بارے میں کیا کیا کہا دیکھیں آپ اس ویڈیو میں لیکن ویراد کولی تو سچ میں کینگی کینگی ہوتا ہے اور ویراد کولی کے سامنے کوئی آنے نہیں سکتا جس طرح کیسے ویراد کولی ویراد کولی کھیلتے ہیں اور سچین ٹینڈل کر کبھی ریکوڈ ویراد کولی تو رہیں گے اس پر پاک میڈیا نے کیا کیا کہا دیکھیں مزیدار ویڈیو میں میں ملتا ہوں کوئی ویڈیو کے انڈ میں اور انہوں نے آج کیا ہے کمال اور پشلے چار میچز میں تین سو this is the koolie who used to know اور آج جس طرح انہوں نے چھکوں کی برمار اور چوکوں کی برسات کر دی اوہوہوہوہو one sixty six نوٹ اوٹ اور ایکسیلیریشن دیکھی آپ نے اس کی ہم اقصر بات کرتے ہیں یہ والی ایکسیلیریشن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پچاتو رمیز راجہ کتنے کیچ چھوٹے آج ایک سو چھے سیٹھ میں ہاں تو محمد حاصل صاحب کہاں سے پکڑے بیٹ کی گریپ نیچے اوپر درمیان سے ہاں تو بھائیہ یہ صرف آج پانچویں نمبر پہ نہیں آگیا اوڈیا ہی رہا ہے اور آل جہاں مردنے کو پیچھے نہیں دھکیل دیا یہ صرف اکیسویں انڈیا میں سو بھی آئی یہ صرف ایک سو ستر پلس انگزوں سے سچین رمیش تینڈولکر کا ریکارڈ نہیں سمیش ہوا یہ صرف وراغ کولی کا سیونٹی فور ہنڈریڈ نہیں آیا یہ صرف وراغ کولی کا فورٹی سکس اوڈی آئی کا ہنڈریڈ نہیں آیا یہ صرف وراغ کولی کا چار میں سے تیسرا لگتار سو نہیں آیا یہ وہ تھپڑڑ آیا ہے جو وراغ کولی کو ڈیڈی ڈیڈی کول جسے کہتے ہیں ڈیل پتا شری ڈیل کرکٹ کا اگر کوئی باپ ہے تو ایک ہی پتا ایک ہی ہے اور جب تک ہے رہے گا دکھ بھی نکل کے آج جو شیر کے سونے پر نا جانے کیوں کسی کو کاغس کا کنگ کسی کو کلم کنگ کسی کو پلاسٹک کنگ بتانا شروع کر دیتے ہوں بھائی ڈیر ڈیر ڈیو 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 پہنے تین سو ہننگ میں ان سینچریوں کے پاس آگیا ہے وہ کب تک یہ لوگ لے لے کے آوگے یہ جن کی نہ دو پاس اس نے شروع کی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہاتھ جوڑ ہیں بولر مطلب کیا آپ لگے گا اس کے اندر آخری بول تک لگاوے ایک سو دس بولوں میں کبھی سنے تم نے چیپی چیپی لگا دیا ساروں کے موہ پہ شیف اختر بی ویرات کولی کے فین بن گئے اور انہوں نے نے کہا میں اس کھلاڑی کو بہت زیادہ سپورٹ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے سپ پاک سام کہ اگر آپ ٹویٹر کھول کر مجھے دکھا دیں میں بات کر رہا ہوں ٹرینڈ ہے نمبر ون پر ویرات کولی پاکستان مچھائے بے ہیں وسیم اکرم نے بڑی مزیدار بات کی انہوں نے کہا ویرات کولی سپورٹ ہیٹنگ کر رہے کیونکہ مہن ہم نے دیکھا کہ بابر ہوگے سپیت ہوگے ویلیم سن بھی ہیٹنگ مہی کر بات سنہا ویرات کولی نے بروٹل کسیم ہیٹنگ کیا اور یہ چیز ویرات کولی کو ڈیفرنشییٹ کرتا ہے شوی وقت نے کہا کہ دنیا کرگیٹ میں ویرات کولی کو ڈیر بھی نہیں آتا دوبارہ سے نمائی کار کردی دکھائی اگر میں آپ کے سامنے ویرات کولی کے سٹیٹ تو آپ تو حیران ہو رہے کیونکہ چار میچ چیز تین سنشریز آ چکی ہوئی ہیں تین سنشریز جنہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ ہر سنشری بڑی زبادستی لیکن لیکن یہ سنشری کچھ الگی تھی کیونکہ اس سنشری میں آف کونفی دنس چار اگرشن کولی میں نظر آر کوئی ڈڑھ خوف نہیں تھا ہر شوڈ ایسے کھیل رہا جیسے پرانا کولی کھیلتا ہوتا بگیار ڈڈر اس کو پنا یا سنشری مار مار دھڑے ڈڑے ڈڑے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد دوبارہ شریف لنکہ ایک سنشری مار اگرشن آئے لیکن اس سنشری میں اگرشن دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا اور یہ کونفی دیکھا رہا رہا جو چھوٹر آگی آپ کو نظر آرہ جو تین ڈڈی میچ پیچھے نہیں موک ساتھ میں patient بھogت نہیں کیونکہ اب تو موہ خون لگ گ گئے ویرات کولی بھرکنے کا نام نہیں لیں گے اور شتک کے شتک جڑتے جائیں گے اور سچین ٹینڈل کر کا ریکورڈ ایک دنا ایک دن تو ویرات کولی ضرور توڑیں گے اور کنگ کولی تو کنگ کولی ان کی جتنی تاریف کرے اتنی کام ہے اور دوستو ساتھ میں محمد شراد نے بھی بہت اچھی بولیں کہ انہوں نے شیلنکہ ہی بیس مینوں کی کمری توڑ دی اور شیلنکہ کو نابود کر دیا اور دوستو محمد شراد نے کیا ہی شاندار قسم کی بولنگ کی اور کلدی پیادوں نے ان کا ساتھ نبایا اور محمد شراد نے بھمرا کے کمی انڈیا کو کھلنے نہیں تھی انہوں نے چار وکیٹ لیا فائی وکیٹ وال نہیں لے سکے انلکی رہے لیکن کیا ہی زبردست قسم کی محمد شراد نے بولنگ کی اور انڈیا نے شیلنکہ کو سیپ 74 رن پر والاوٹ کر دیا اور یہ شریز شیلنکہ کو وائٹ ویس کر دی اور اپنے نام کر لی اور کلدی پیادوں نے جیس طرح سے شیلنکہ کیاپٹن سناکہ کو آوٹ کیا دوستو کیا ہی بول تھا وہ جیس طرح سے اس بول نے ٹرن گلیا جیس طرح سے بول اندر آیا سناکہ ڈیفنس کرنے گئے اور بول سیدھا پڑ کے اندر گیا اور سناکہ کی گلیا اڑا دی اور کنگ کولی نے جیس طرح کے چکے مارے چوکے مارے جب ویرات کولی بیٹنگ کرتے ہیں تب دیکھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے جیس طریقے سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں میں تو ویرات کولی کا بہت بڑا فین ہوں اور پوری دنیا اسی وجہ سے ویرات کولی کی فین ہے تو دوستو میں ملتا آپ کو اگلی گلے میں تب تک کے لیے چاہیے بھارت سٹیٹ ہوں موسیقی